آپ دیکھ رہے ہیں The Law Show میں ہوں ازاکر خان ہم بریک سے پہلے کاؤز دے رہے تھے اور فون کاؤز اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے کاؤر کی طرف چلتے ہیں ہلو 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 جی اسلام جی والکم اسلام جی کون بور رہی ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا ہلو ہلو اسلام علیکم جی والکم اسلام جی آپ کی کاؤل تھو ہو چکی ہے بولیے کیا سوال ہے آپ کا جی میں نے آپ سے سوال پوچھنا تھا ہماری اپیل ہوئی تھی 2015 میں جو کہ اللہ ہو گئی تھی بچوں کی بیس پہ اور پھر انہوں ہوم آفیس نے پرمیشن اپر ٹویبلر میں مانگ دی تو انہوں نے گرانٹ کر دی تو جنوری میں ہماری اپیل اپر ٹویبلر میں ہوئی ہے لیکن انہوں نے ایک اور ہمیں ڈیٹ دے دی ہے نیکس منٹ کی میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ جو اب ہماری اپیل ہوگی تو اس نے کیا کیا پروسیڈرمز کا اور کیا ہمیں پیسے ہمیں بھی سٹیٹمنٹ دینی ہوگی یا اس کا کیا ہوگا اور کیا پی اس میں ہماری بہتری ہوگی کوئی یا ہمیں کیا کرنا ہوگا یہ بہت ہی ہمیں ٹویبلر میں ہم نے یہ اپلیکیشن ڈالی تھی جو کہ چلتے چلتے اب یہاں تک مہنگی ہیں رکار شال ہوگئے ہمیں اور ہم دی آپ چوتی دفعہ ہائیں گے ہم اگلے میں ہم چوتی دفعہ پیسی کے لیے جائیں گے ایک دفعہ اور نو ہوئی تھی ایک دفعہ رو ہوگی اور پھر ایک دفعہ مجھے 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 آپ کی آواز تو بالکل بلکل تو نہیں ہے لیکن مجھے آئی ڈیا ہوگیا آپ کے سوال کا تو میں آپ کو جواب دے رہتا ہوں اگر آپ ٹوی پہ سن رہی ہیں دیکھیں آپ یہ کہہ رہی ہیں نا کہ جنوری میں آپ کی اپیل ہونی تھی اپر ٹربینل میں ہیرنگ لیکن انہوں نے پھر دوسری کوئی ڈیٹ دے دی اور آپ یہ پوچھ رہی تھی کہ کوئی سٹیٹمنٹ وغیر آپ کو لگانی دینی پڑے گی یا نہیں دینی پڑے گی تو ڈیپینڈ کرتا ہے جب آپ کا فرسٹیئر ٹربینل میں آپ کے حق میں فیصلہ ہوا آہ کورٹ نے آپ کے حق میں فیصلہ کیا ہوم آفیس نے اس فیصلے کے خلاف آہ جو ہے وہ اپر ٹربینل میں وہ چلے گئے جب آپ اپر ٹربینل میں جاتے ہیں فرسٹیئر ٹربینل سے تو آپ کو یہ آہ ہوم آفیس آہ جو گئے ہوں گے تو آپ کو یہ پروف کرنا ہوتا ہے بیسکلی کہ جو نیچے والا جج ہے اس نے قانونی غلطی کی اپنے ڈیسیجن میں تو آبیسلی مجھے نہیں پتا کہ ہوم آفیس کے کیا گراؤنڈ سے کس بیسس پہ ان کو پرمیشن ملی ہے یا اس کی ہیرنگ ہو رہی ہے ابھی اپر ٹربینل میں اس لیے مجھے یہ یہ کہنا مشکل ہے کہ آپ کو مزید کوئی ایویڈنس دینا پڑے گا یا نہیں دینا پڑے گا ڈیپینڈنگ کے کیا ہوم آفیس نے گراؤنڈ بنائے ہیں کیا جو ہے ٹربینل کی اس سلسلے میں جو انہوں نے گراؤنڈ دی اور انہوں نے جب پرمیشن دی ہے اور ہیرنگ بلا رہے ہیں تو جج کی کیا آبزرویشن تھی تو اس پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ نے آگے کوئی مزید ایویڈنس دینا ہے کوئی سٹیٹمنٹ دینی ہے یا نہیں دینی تو یہ اگر آپ کی کوئی وکیل نہیں ہے تو بڑا ضروری ہے کہ آپ کسی وکیل کے پاس جا کے سلسلے میں اس کو ڈسکس کریں اور اگر کوئی وکیل ہیں تو وہ آپ کو صحیح طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے سامنے ہوگا سارے گراؤنڈ وغیرہ کی ہوم آفیس کو کس بیسز پر پرمیشن ملی ہے کس پوائنٹ پر پرمیشن ملی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے سوال کا جو مل گیا گا بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو 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 ہاں جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی کون بوری اور کیا سوال آپ کا ایکچوئی میرا سوال یہ ہے کہ مجھے ابھی ابھی مجھے status ملا ہے refugee leave to remain کا تو ابھی میرا status آئے لیکن میرا ایک اور بی بی بھی ہے جو ابھی born ہوا ہے تو مجھے اس کا apply کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا دیکھیں اس کو apply کرنے کے لیے آپ اس کے لیے ایک form ہوتا ہے میرا خیال میں یہ most probably آپ کا FLRO یا اسی قسم کو کوئی form ہوگا لیکن مجھے exactly نہیں معلوم کہ کیا relevant form ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں میں چک کر کے آپ کو بتا دوں گا لیکن آپ ان کو آپ اگر چاہیں تو اپنے بی بی کے لیے آپ apply کر سکتی ہیں تو اس کو بھی پھر refugee dependent کا مل جائے گا status بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف ہلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی سر میں مسید طلی پاتھ کر رہی ہوں بولٹن سے میں نے اپنے میں نے اپنے ہزبن کا ویزا apply کیا ہوئے ہلو 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 آپ صرف اپنے پاس دوبارہ ریپیٹ کریں آپ کی بیٹ پہ ایک آواز کھڑ گئی تھی آپ نے اپنے ہزبن کا کون سا ویزا apply کیا ہوئے ہلو 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 آپ خود بریٹش ہیں ہلو 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 جی آپ خود بریٹش ہیں نہیں میرے پاس indefinite ہے آپ کے پاس indefinite ہے آپ کے ہزبن کو یہاں پہ رہتے ہوئے دس سال ہو گئے نہیں میرے ہزبن کو دس سال نہیں ہوئے میرے ہزبن ہاں پہ آئے تھے دوزار یارہ میں آئے تھے لیکن دوزار پندرہ میں ہم نے شادی کی اور جو تین بیسز پہ ویزا لیتے ہیں ہم نے وہ apply کیا تھا اور ان کے پاس ویزا نہیں تھا ان پاس کوئی ویزا نہیں تھا شادی کے بعد میری بیس پہ انہوں نے apply کیا ہے اور مارچ میں انہوں نے ہم نے january میں apply کیا تھا اور مارچ میں انہوں نے refuse کر دیا تھا تو پھر میں پریک دیتی تو میرے سلسٹر نے ان کو reconsider کیلئے بیجا تھا کہ اس کی وائس پرمیٹ ہے اور reconsider کیلئے بیجا تھا کہ آپ ہمارے case کو دوبارہ دیکھیں اس کے بعد انہوں نے ہمیں کوئی answer نہیں تھا دیا پھر جب ہمارا بی بی پیدا ہوا ہے تو پھر ہم نے اپنے بی بی کا سارا birth certificate everything میں نے اپنے بی بی register کروا کہ سارا کچھ ہم نے واپس سین کیا تھا تو پھر میرے husband کے بھائی پاکستان میں کافی زیادہ بیمار ہیں ہم نے mp سے request کی کہ please اگر آپ ہمیں بتا کر کے دیں کہ وہ ہمیں کب تک جواب دیں گے تو جنوی دوزہ سولہ میں میری mp نے فون کیا تو انہوں نے بولا کہ میری mp نے پھر مجھے بتایا کہ آپ مارچ تک ویٹ کرو وہ آپ کو مارچ تک جواب دیں گے تو ابھی میری فینش ہو رہی ہے اور بی بی جو ہے وہ مردہ فیڈ کرتا ہے تو میں کام نہیں کر سکتی ہوں تو کیا میرا سلسٹر ایسا کوئی ہے کہ میرا سلسٹر میرا husband کے لیے اگر وہ decision نہیں بھی دی رہے تو work permission کے لیے کوئی application کر سکتا ہے ہم لوگ کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے دیکھیں work permission کے تو وہ وہ نہیں دیں گے فیلال جب تک کہ آپ کے husband کو visa ملنی جاتا کوئی تو چانس کم ہے کہ وہ work permission کسی قسم کی دیں آپ کے husband کو لیکن میرا جو issue ہے اس میں وہ یہ ہے کہ جب آپ کی جب آپ کا husband کی application refuse ہو گئی نا جب آپ کے وکیل نے دوبارہ ان کو لکھا reconsideration کے لیے اور یہ بھی پچھلے سال کی بات ہے شاید نا زیادہ time نہیں ہوا یہ ہاں جی ایک سال ہوئے جی تو پچھلے سال تو کافی دو تین سال سے جو ہے نا home office دوبارہ case جو ایسے cases ہوتے ہیں وہ reconsidered نہیں کرتے ٹھیک ہے نا تو وہ 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 کرتے نہیں ہے reconsidered تو اب اس لیے جب آپ نے مجھے یہ کہا کہ ایم پی کے ذریعہ آپ نے رابطہ کیا اور اسے کہا wait کریں تو میں ابھی اگر اب اس کو ایم پی کو home office نے یہ کہا ہے یا لکھ کے یہ بھیجا ہے کہ ہم کچھ فیصلہ دیں گے تو پھر تو ایک الگ بات ہے لیکن عام طور پہ جب آپ کا case refuse ہو جائے ایسا تو home office دوبارہ reconsidered نہیں کرتا تو اس کا پھر علاج ہی ہوتا ہے کہ آپ پھر دوبارہ نئی application کریں اب چونکہ آپ کا جو ہے وہ بچہ بھی اب ہو گیا ہے situation change ہو گئی ہے جب پہلے انہوں نے آپ کے husband نے application کی تھی اس وقت situation کوئی اور تھی اس وقت بچہ نہیں تھا نا pregnant تھی جب application کی تھی یہ ساری بات کی development ہے application refuse ہونے کے بعد کی development ہے تو پہلے تو آپ کو یہ clear کرنا چاہیے home office سے کہ آیا وہ آپ کی application reconsider کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے جو کہ میرے خیال میں شاید وہ نہیں کر رہے اسی وجہ سے delay ہو رہا ہے اگر تو وہ کر رہے ہیں تو پھر تو آپ ویٹ کریں اگر وہ نہیں کر رہے تو آپ کو نئی application کرنی چاہیے سارا fresh evidence کے ساتھ اور وہ آج کل application دو سے تین مہنے کے اندر اندر decide ہو جاتی ہے ایسی application اور اگر آپ کا ماشاءاللہ بچہ بھی ہے آپ کے husband کا زیادہ chance ہی ہے discretion leave ہی ہے obviously home office کی discretion ہے لیکن chance یہ ہے کہ ان کو مل جائے ویزا تو اگر وہ نئی application کریں گے تو chance یہ ہے کہ دو تین مہینے میں ان کو شاید ویزا مل جائے میرا مشورہ یہ اپنے وکیل سے سلسلے میں بات کریں اور وہ جس طرح پھر guide کرتے ہیں یا تو اس آپ سے یا اگر آپ کسی بھی وکیل کے پاس رابطہ کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں بہت شکریہ next caller کی طرف چلتے ہیں hello جی والم اسلام جی کون بھو رہی ہیں اور کیا سوال آپ کا جی میرا نام حینا ہے سر مجھا آپ سے ایک بات کرنی تھی میں اس کمشی میں آئی تھی 2010 میں آئی تھی تو میں 2013 میں میں نے اسالم اپلائی کیا نا جی تو اسالم میں نے اپلائی کر دیا تو اسی سال انہوں نے میرا ریفیزل بھی کر دیا یعنی کہ سب کچھ میں نے میں نے کہا کہ اب آپ کرنا سب کچھ ختم ہو گیا آپ نا نئی سریسا فریش اپلیکشن ڈالیں اچھا تو میں نے ان سے کہا کہ میرے بات اس سے پیسے ہیں نہیں کہ میں فریش اپلیکشن ڈالوں گوا ہوں وہ نے کہا اپ جو آہ جو اسالم looks ہوتا ہے فریشات بات کرتے ہیں میں نے کہا ہے کہ آپ کو لیگل ایٹس نہیں دیتوں گا اس سے پیر میں نے ایک دو select میرا سب کچھ ب mantenہ کے مجھے بات کرتے ہیں دیکھتا ہے وہ کہتے ہیں آخر میں اب آپ میں کیا کہتے ہیں پیر میں نے کچھ ان سے کوئی کوئی ماشتیس نہیں ہوا ناینندہ میری انتنہ نے سائننگ میں سائننگ میں سائننتے کو جاتی ہوں بھی بھی ہر 15 savoir четы能 میرے پیسے ہی چل رہی ہے میرے پیسے بھی مجھے صحیح سے مل رہے ہیں میرا ایک ڈی بی ابھی یہاں پر بان ہوگی ہے نا ایک منس کا ہوگی ہے تو میں نے نہ فریش اپکیشن ڈالی دی ہے نہ ہی میرا کچھ وہ ہے نا لیکن مجھے انہوں نے نہ کوئی لیٹر بھیجا ہے نہ مجھے کچھ بولا ہے اور میرے بچوں کو اس کنٹری میں پڑھتے ہوئے فائف ایٹ ہو چکے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے آگے کپنے بچے ہیں آپ کے میرے تین بچے ہیں کیا ہے بچوں کی میری بڑی بیٹی جو ہے وہ نو سال کی ہے اور جو دوسرا بیٹا ہے میرا وہ آٹھ سال کا ہے اور ابھی جو میرا بی بی بان ہوا ہے وہ آٹھ پہینے کا ہے تو جب آپ کی پہلے اپلیکیشن جب آپ نے اسیلم کی تھی جو کہ ریفیوز ہوگی اس وقت آپ کے جو سب سے بڑی بیٹی تھی اس وقت اس کی عمر تو تقریباً چار سال پانچ سال ہوگی تقریباً جی 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 میں نے تین سال پہلے ڈالا تھا نا تو اس کی ایش تی سکس سکس ایرز کی تھی دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی آپ کے حساب سے آپ کہہ رہی ہیں کہ کوئی اپلیکیشن نہیں ہے ہوم آفیس میں تو ٹھیک ہے معاملہ تو آپ کا چل رہا ہے لیکن اس حوالے سے چل رہا ہے کہ آپ سائن کرنے کے لیے جاتی ہیں ابھی تک کوئی رنیلیٹر نہیں لکھا لیکن اگر آپ کی کوئی اپلیکیشن نہیں ہے ہوم آفیس کے پاس تو وہ آپ کو کوئی ویزا بھی نہیں دیں گے کیونکہ آپ کی کوئی اپلیکیشن ہی نہیں ہے وہاں پہ تو میرے حساب سے آپ کو فریش اپلیکیشن کیونکہ اگر آپ اسی طرح ہی جاتی رہیں گی تو اس پر دو پرولمز ہیں ایک تو یہ کہ آپ کی کوئی اپلیکیشن نہیں ہے کوئی اگر کوئی اپلیکیشن نہیں ہے تو آپ کے لیے پرولم ہو سکتی ہے کسی وقت بھی وہ آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ واپس چلی جائیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی اپلیکیشن ہوم آفیس میں نہیں ہے تو انہوں نے آپ کو پھر ویزا بھی کوئی نہیں دینا اس لیے کوئی جانے کا پھر کوئی ایسٹرچ وہ بھی نہیں ہے اب آپ کو اتنا ٹائم ہو گیا ہے اور آپ کی بچی بھی ماشاء اللہ آپ کہہ رہی ہیں بڑی جو ہے وہ نو سال کی ہے سکول وغیرہ میں جا رہی ہے تو میرے خیال میں آپ کو فریش اپلیکیشن کرنی چاہیے آپ کا ایک ٹائم گزر گیا یہاں پہ جو آپ اس کو یوز کر سکتی ہیں اپنی اپلیکیشن کرنے میں اور اپنے کیس کے فیور میں تو میرے خیال میں آپ کو ایک نئی اپلیکیشن فریش اپلیکیشن کرنی چاہیے تاکہ آپ کو کسی قسم کا خطرہ بھی نہ ہو اور آپ کے پھر چانس بھی ہو جائیں کہ آپ کو اگر آپ ہوم آفیس سے مانگیں گے نہیں تو وہ آپ کو کیوں دیں گے خود سے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ امید کرتا ہوں آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا اگلے کالا کی طرف چلتے ہیں ہلو 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 گوڑیوننگ سر جی گوڑیوننگ بولیے کیا سوال آپ کا میرا سوال یہ ہے کہ میرا بیٹی ہے میری پانچ سال کی تو ہم اس کے بیس پہ یہاں پہ یوکے میں سائٹل ہونے کے لیے کیس لگانا چاہتے ہیں تو کیا لگا سکتے ہیں دیکھیں بیٹی پانچ سال کی بیسس پہ تو کوئی رول سچ نہیں ہے کہ پانچ سال کی بیسس پہ جو ہے اس پہ آپ اپلائے کریں ہاں سات سال ہو جائیں تو بچے کی بیس پہ بچوں کی بیس پہ بچے مطلب کر سکتے ہیں اپلائے اور چانس زیادہ ہو جاتا ہے آہ لیکن بہرحال آپ کے سیچویشن پہ آپ کے حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو یہاں پہ کتنہ عرصہ ہو گیا کتنے سٹرونگ کنیکسز ہیں جی مجھ کو یہاں پہ سکس 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 سیئر ہو گیا ہے اور میرے اس میں کو کافی تائم ہو گیا ہے جیسے اور آپ نے کوئی کسی قسم کی کوئی اپلیکیشن نہیں کی ہوئی کیا آپ کی کسی قسم کی کوئی اپلیکیشن ہوم آفیس پہ نہیں ہے نہیں نہیں میری ہے میری سٹوڈنٹ ویزا کی اپلیکیشن تھی تو وہ ریکیوز ہو گی تھی کیونکہ کالیج بند ہو گیا تو وہ ڈیفرنٹ تھا ابھی ہم ایسے جیسے کیس لگانا چاہتے ہیں کیونکہ میں نے تھوڑا ٹائم پہلے ریڈیو پر سنا تھا کہ اگر آپ کا بچہ پان سال کا ہے تو آپ کیس لگا سکتے ہیں دیکھیں بات یہ اور آپ کے جو ہزبنڈ ہیں ان کو کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پہ رہتے ہوئے ان کو فیفٹین یئرز ہو گئے ہیں ان کو بھی کوئی کیس نہیں ہے بھی ہم آفیس میں نہیں نہیں ان کا تو بالکل بھی نہیں ہے دیکھیں آپ اگر اتنا عرصہ آپ کے ہزبنڈ کو ہو گیا ہے رہتے ہوئے آپ کو رہتے ہوئے ہو گیا ہے بچی آپ کی پان سال کی ہے تو اور وہ سکول اور غیرہ جا رہی ہے تو آپ پھر یہ کہ آرٹیکل ایڈ کی بیسس پہ جیسے ہم کہتے ہیں ہیومن رائٹس پہ اس بیسس پہ آپ چاہیں تو اپلیکیشن ضرور کر سکتی ہیں یہ پرائیٹ ان فیملی لائف جیسے ہم کہتے ہیں لیکن پانچ سال کا کوئی یہ نہیں ہے کہ پانچ سال اگر ہو جائیں تو پانچ سال کی بیسس پہ کوئی ہوم آفیس ویزا دے گی لیکن آپ کے سارے حالات کو دیکھتے ہوئے اور کیونکہ بچی بھی آپ کی ہے آپ کا ایک سلسلہ چل رہا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے ہوم آفیس بالکل اپنی دسکریشن ایکسائز کرتے ہوئے آپ کو دے سکتی ہیں آرٹیکل ایڈ کی بیسس پہ پرائیٹ فیملی لائف کی بیسس پہ تو میرا مشہور ہے آپ کسی وکیل سے رابطہ کر کے ضرور اپنا کوئی کیس ڈالیں کیونکہ کیس ڈالیں بغیر بھی آج کل جو ہے وہ مطلب دینجرس ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے تو اس سے مزید کوئی کالز ہم نہیں لے سکتے جن لوگوں سے بات نہیں ہو سکی انشاءاللہ اگر زندگی ہوئی تو اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملقات ہوگی اپنا خیال رکھیں دو میں عاد رکھیں بہت بہت شکریہ اور اللہ حافظ